موسیقی یہ آکاشوانی اورنگاباد ہے منتحہ فاروخی سے علاقائی قبریں سنیے کانگریس سمیت حزب اختلاف کی سات جماعتوں نے منصف اعلیٰ دیپک مشرا کے خلاف تحریک مواقضہ جمع کروائی ہے راجی صبح کے چیئرمن اور نائب صدر جمہوریہ ونکایا نائیڈو کو کل یہ تحریک پیش کی گئی جسٹس بی ایش لویا کی موت کی تحقیقات سے متعلق درخواست مسترد کرنے کے پرسوں عدالت عزمہ کے فیصلے کے پسپنظر میں یہ تحریک مواقضہ لائی گئی ہے نائب صدر جمہوریہ اس تحریک کی جانچ کے بعد اسے احوان میں پیش کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کریں گے دریانسنا مرکزی وزیر مالیات عرون جیٹلی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف یہ تحریک مواقضہ سیاسی مخاصد رکھتی ہے عدالت عزمہ نے بھی اس تحریک مواقضہ پر ناراضی ظاہر کی ہے جسٹس اے کے سیکری اور جسٹس اشوک بھوشن کی بینچ نے ایک مخدمے کی سماعت کے دوران کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف عوامی نمائندوں اور دیگر رہنماوں کے بیانات افسوسناک ہیں دہلی عدالت عالیہ کے سبوک دوش جج راجندر سچر کل دہلی میں چل بسے وہ چورینوے برس کے تھے ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی انہوں نے خیادت کی تھی اور مسلمانوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے کی گئی اس سچر کمیٹی کی سفارشات کے بعد سے وہ کافی سرخیوں میں رہے مرکزی حکومت نے نابالغوں سے جنسی زیادتی کی انصداد سے متعلق خانون پیسکو میں ترمیم کے عمل کا آغاز کر دیا ہے اس طرح کے مخدمات میں خاتی پائے جانے والے مجرموں کو پھانسی کی سزا دینے سے متعلق ترمیم اس خانون میں کی جائے گی عدالت عظمہ میں ایک مفاد عامہ کی ارزداشت پر سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے میں یہ اطلاع دی گئی چھبیس گیارہ کے ممبئی دہشتگرد حملوں کے ملزیم زبی الدین انصاری عرف ابو جندال کے خلاف جاری مخدمے کی سماعت ممبئی عدالت عالیہ نے گیارہ جون تک ملتوی کر دی ہے دوہزار بارہ میں ابو جندال کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے بھارت لائے گیا تھا گزشتہ ماہ زینی عدالت نے ابو جندال کے وکیل کو ہدایت کی کہ سعودی عرب تا دہلی کے سفری کاغذات عدالت میں پیش کیے جائیں اس کے خلاف دہلی پولیس نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا جس پر سماعت کے دوران کل عدالت عالیہ نے یہ حکم الٹیوہ جاری کیا مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ ٹاکسی اور دیگر ہلکی کمرشیل گاڑیاں چلانے کے لیے خانگی لائسنس استعمال کرنے کی اجازت ڈرائیوروں کو دی جائے تاہم ٹرک بس اور دیگر درمیانی وہ بڑی گاڑیوں کے لیے کمرشیل لائسنس لازمی ہوگا یہ اطلاع مرکزی وزارت حمل و نقل کے ریاستوں کو روانہ کردہ مکتوب میں دی گئی وزیر جنگلات صدیر منگنٹیوار نے کہا ہے کہ اگر شیوسینا آئندہ انتخابات کے لیے بی جے پی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہ کرنا چاہے تو بی جے پی بھی اس کے لیے زور نہیں دے گی کل پی ٹی آئی سے گفتگو کرتے ہوئے منگنٹیوار نے شیوسینا سربراہ دو تھاکرے کی جانب سے آئندہ انتخابات تنہا لڑنے کے بیان کے پیش نظر یہ بات کہی وزیر اعظم فصل بیما سکیم پر بہترین عمل آوری کے لیے بیڑ زیلے کو پردھان منتری اتکرشت لوگ پرشاسن اوارڈ دیا جائے گا بیڑ کی رابطہ وزیر پنکجہ منڈے نے یہ اعلان کیا آج دہلی میں بیڑ کے زیلہ کلیکٹر ایم ڈی سنگ اور زیلہ سرائی سپرنٹینڈنٹ ایم ایل چپڑے کو یہ ایوارڈ تفویز کیا جائے گا اور انگاباد انڈسٹریل ٹاؤنشپ لیمیٹڈ اور ایک بیڑکن سنتی زون کا آج سنگی بنیاد رکھا جائے گا اسمبلی سپیکر حریبہو باغڑے مرکزی وزیر سنت سورش پربھو وزیر اعلیٰ دیوندر پھرنویس اور ریاست کے وزیر سنت سبھاش دیسائی اس تقریب میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ اور انگاباد سے قریب آسے گاؤں میں وزیر سنت سبھاش دیسائی کے ہتھ ہوں آپ رسانی پروجیکٹ قوم کو وقف کیا جائے گا گرام سوراج مہم کے تحت کل مل بھر میں اجولہ دن منایا گیا اس خصوص میں جگہ جگہ اجولہ پنچائت منخط کی گئی اس موقع پر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں میں گیس کنیکشن مفت تقسیم کیے گئے اور انگاباد میں درجہ فیرز ذاتوں اور خبائل نہایت پسماندہ طبخی اور پنت پردھان آواز یوجنا کے تحت آنے والے خاندانوں کو کل گیس کنیکشن دیے گئے عثمان آباد زلے کے دو دیہاتوں میں بیس خاندانوں کو بھی گیس کنیکشن دیے گئے احمد نگر زلے کے شریرامپور پنچائت سمیتی کے برانچ انجنئر جرم میں دس سال خید با مشقت اور پچاسی لاکھ روپیے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے سریرامپور ڈسٹرک سیشن کوٹ نے کل یہ سزا سنائی جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے مزید دھائی سال خید کاٹنا ہوگی دوہزار سولہ میں ایک سڑک کے کام کا بل ادا کرنے کے لیے ٹھیکے دار سے دیڑھ لاکھ روپیے رشوت لیتے ہوئے منڈے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا علاقائی خبریں ختم ہوئیں